آج کی ویڈیو میں محبت کا سات بار پڑھا جانے والا انتہائی شدید اور طاقتور لیکن فوری اثر کرنے والا وظیفہ ہے اس وظیفے کو پڑھتے ہی اس کے اثرات شروع ہو جاتے ہیں اور محبوب آپ کی محبت میں اس طرح سے جکڑا جاتا ہے کہ خود اپنی زبان سے آپ سے اپنی محبت کی بھیک مانگنا اس کی مجبوری بن جاتی ہے وہ شخص جو پہلے آپ کا محبوب تھا اب آپ کا عاشق اور محب بن جاتا ہے میرے عزیزوں گلانی صاحب یوٹیوب چینل کے تمام وظائف اور عملیات نوری ہیں ان کو جائز مقصد کے لیے دیا جاتا ہے تاکہ آپ اپنا جائز مقصد شادی کا مقصد اپنے پیارے عزیز دوستوں کو جو روٹھے ہوئے ہیں ان کو منا سکیں اپنا یہ مقصد آپ پورا کر سکیں کچھ دوست احباب کمنٹ کر کے یا میسج کر کے دشمن کی بربادی کے بارے میں یا دشمن کو نقصان پہنچانے کے بارے میں اس کے علاوہ لوگوں کو جدا کرنے کے حوالے سے مختلف عملیات اور وظائف کے بارے میں سوالات کرتے ہیں گلانی صاحب یوٹیوب چینل کی پلی لسٹ میں نفرت عملیات نام کی ایک پلی لسٹ ہے جس کے اندر نفرت سے متعلقہ تمام عملیات اور دشمن سے متعلقہ تمام عملیات دیے گئے ہیں وہاں سے آپ اپنے متعلقہ کوئی بھی وظیفہ یا عمل اس کو دیکھیں سمجھیں اور پھر مخصوص طریقے سے اس کو کریں انشاءاللہ تعالی آپ کو اسے فائدہ ہوگا میرے عزیزو عملیات ایک مکمل علم ہے اس کو سیکھنا پڑتا ہے تب انسان اس قابل بنتا ہے کہ کوئی بھی عمل کرے تو اس کو اس کا فائدہ لازمی ملے وہ تمام عمل جو گلانی صاحب یوٹیوب چینل پر دیے جاتے ہیں یہ سادہ عمل ہیں سادہ وظائف ہیں جو آپ صرف اجازت لے کے جو طریقہ کار بتایا جاتا ہے اس طریقہ کے مطابق کر کے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں وہ عمل جو میرے پاس ہیں یعنی میں عامل ہوں میں نے ایک عرصہ محنت کر کے عمل سیکھے ہیں ان کو بڑے عمل بولا جاتا ہے یہ بڑے عمل چینل پر نہیں دیے جا سکتے اگرچہ کچھ دوست آباب میسجز کر کے کہتے ہیں کہ آپ بڑے عمل بھی چینل پر دیں دراصل استاد کی نگرانی کے علاوہ آپ بڑے عمل نہ کریں اگر کرنے کی کوشش کریں گے آپ کو اس سے نقصان ہوگا اور بڑے عمل ایسے نہیں کیے جاتے کہ آپ کو عمل کرنے کا طریقہ بتایا جائے آپ طریقہ لیں اور پھر کر دیں اس طرح نہیں ہوتا بلکہ اس کے لئے بقاعدہ پہلے حساب کیا جاتا ہے جس میں نام کے آداد موکلات ستارے تالے ان سب کو دیکھا جاتا ہے ان کی رجت کو دیکھا جاتا ہے ان کی موافقت کو دیکھا جاتا ہے آپس میں فاصلے کو دیکھا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر فیصلہ کیا جاتا ہے کہ کون سا عمل کس طریقے سے کیا جاتا ہے جیسے میں نے پہلے بتایا یہ ایک مکمل علم ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ کوئی بھی کتاب اٹھائیں اس میں سے ایک آپ عمل نکالیں اور آپ عامل بن جائیں گے ایسا نہیں ہوتا آج کی ویڈیو میں دیا جانے والا عمل آسان ہے لیکن اس کے اثرات انتہائی طاقتور ہیں اس عمل کو کسی بھی دن کیا جاتا ہے پاکی کی حالت میں کیا جاتا ہے عشاء کی نماز کے بعد کیا جاتا ہے محبوب کا مکمل تصور کریں اور بہتر ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد اس کو شروع کریں کسی بھی ایسی جگہ پہ بیٹھیں جہاں پہ کوئی آپ کو ڈسٹرب نہ کرے پہلے آپ نے ایک تسبیح یعنی ایک سو مرتبہ کوئی بھی دروش شریف جو آپ پڑھ سکیں آپ نے پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح یا ودودوں کی پڑھنی ہے اور ایک تسبیح یا ودودوں پڑھنے کے بعد آپ نے ایک سو اکہتر مرتبہ یہ وزیفہ پڑھنا ہے اللہم آرکھم فی حبی ایک سو اکہتر مرتبہ پڑھنے کے بعد دوبارہ سے ایک تسبیح یعنی ایک سو مرتبہ آپ یا ودودوں پڑھیں گے اس طرح آپ کا یہ وزیفہ مکمل ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے صرف سات مرتبہ یہی وزیفہ اللہم آرکھم فی حبی محبوب کا مکمل تصور کر کے دوبارہ سے پڑھنا ہے اس وزیفے کو اس طرح مکمل کر لینے کے بعد آپ نے محبوب کا مکمل تصور کر کے اس کی طرف اس وزیفے کا دم کر دینا ہے اور دم کرتے ہوئے بھی اپنا مقصد اپنے ذہن میں آپ نے رکھنا ہے یہ ایک دن کا وزیفہ آپ کا مکمل ہو گیا اس کو آپ تین دن تک لازمی کریں پہلے دن کے بعد ہی آپ کو اس کا نتیجہ ملے گا لیکن تین دن مکمل ضرور کریں انشاءاللہ مستقل نتیجہ ہوگا شدید ترین اس کا ریزلٹ ملے گا اگر آپ کو اس وزیفہ کی اجازت چاہیے تو گلانی صاحب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں گھنڈی کا بٹن دبا دیں اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں پھر بھی سمجھ نہ آئے تو ویڈس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ اللہ حافظ